موسیقی نمشکار نام ہمارا ہے شیوام دووے اور دیکھنا سروع کر چکے ہیں آپ دلوکنیتی ڈاٹ کام ہندوستان کے تمام ویس ویدیالوں میں تمام طریقے کی ہنسا اور بل کا پریوک کیا جا رہا ہے صرف ایک طرب سے نہیں چھاتروں کی طرب سے بھی یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا پر تمام یونیورسٹیوں میں اس ویرود پردرسن کو اس طریقے سے اس کا دمن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیا ابھیوکتی کی آجادی کے نام پر پترکاریتہ کے سنسطان میں پڑھنے والے چھاتروں کے ساتھ بھیدبھاؤ کیا جائے گا کیا ایک کلاس میں پڑھنے والے چھاتروں سے کوئی سکچک یہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ کس جاتی کا ہے کس دھرم کا ہے اور کیا یہ پوچھنے پر اور اس بات کا ویرود کرنے پر چھاتروں کو پہلے گرفتار کیا جائے پھر ایک دھرم سے اس کے چھاتروں کو اس ویس ویدیالے سے نسکاست کر دیا جائے کیا ان کے پورے کریئر کو چھوپٹ کرنے کی ان کے پورے بھویس کو خراب کرنے کے پیچھے آپ صرف یہ ترک دیں گے کہ وہ گاندھی کے بنائے اس دیس میں امبیٹکر کے لکھے اس سمبیدھان کے دیس میں ابھیوکتی کی آجادی والے اس دیس میں ویس ویس ویدیالے سوال پہنچ رہے تھے ہمارے دونوں ساتھی پترکار اس طرح سسانک جی ہیں تو اس طرح آمان ہیں دونوں ہی لگاتار ماخنلال چترویدی راشتری پترکاریتہ ویس ویدیالے میں ہو رہے ہنگامے کو کور کر رہے ہیں تو آئیے پہلے سسانک سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا تو سسانک آپ جتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے گراؤنڈ جیرو میں جا کر دیکھا ہے ہمارے درسکوں کو بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے ایک چلی ایم سی او میں ماخنلال چترویدی میں دلیپ منڈل کر کے ایک پروفیسر ہے جن کا نام ہے اور یہ انہوں نے وہاں کے شاتر انہیں بتایا کہ یہ کلاس میں جب آتے ہیں تو سکچہ کا پارٹ پڑھانے سے پہلے کہ دیکھیں سکول ہو یا کالیج ہو یہ سکچہ کا مندر ہوتا ہے اور جب دیش میں کوئی ایسا ویکتی ایسا آپ کے پاس جاتا ہے اور سٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون سی جاتی ہے آپ یہ کیا رکشہ سود پہنے آپ نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے آپ یہ سب مطلب بہت ساری طریقے کی چیز پوچھتا ہے تو سکچہ کا پارٹ پڑھانے والا بیکتی یدھی اس طریقے کی چیزیں کو بتائے گا اور جاتی گا ٹپنی کرے گا کہ تم یہ جاتی کیوں تمہارے پورجونا یہ کیا اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں بھی وہاں پہنے تو اس چکر میں وہاں کے جو چھاتروں نے پردرشن کیا اور ان چھاتروں کو ابھی لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ان کو نسکات کر دیا گیا تیس سے پچیس سمتنگ کچھ سٹریندھ ہے ان بچوں کی جو چھاتروں کی جن کو الگ کیا گیا یونیورسٹی سے اور ان چھاتروں کے بھی یہ مانگ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے لیکن ان بیچ میں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ ایک اویکتی کی آجادی کیوں لے کر چھاتروں نے اندولن کیا ان کا حق ہے کہ اندولن کر سکتے ہیں کسی چیز میں سنتوش نہیں ہے کسی کی بچاردھارہ آپ کسی پر تھوپ نہیں سکتے تو انہوں نے جب یہ کیا تو ان کو نکال دیا گیا ان کا سال برباد ہو جائے گا آپ سمجھ رہے ہو آپ یونیورسٹی ان کو پڑھنے کے لیے ایڈیویشن دی ہے اور یادی انہوں نے ایسا کچھ یونیورسٹی نے ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو یہ آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا یہ واقعی ایک اور چندھنی سسانگ کی ساری باتوں سے موٹا مانٹی طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک پروفیسر جاتیگر ٹپڑی کرتا ہے اس میں ایک بات سسانگ نے کہی کہ ان چھاتروں کا ایک سال برباد ہو جائے گا تو سسانگ کی یادی کسی بس ودیالے سے کوئی چھاتر نسکاسک کیے جاتے ہیں اور کسی ادھنڈتا کے ساتھ نسکاسک کیے جاتے ہیں تو ان کی جو ٹی سی ہوتی ہے جو ان کا دستاویج ہوتا ہے اس پر لال رنگ کا پین چل جاتا ہے اس سے یا ہوتا ہے کہ ایک ودیارتی کا پورا کریئر گھراب ہو جاتا ہے وہ کسی اور سلسطہ میں جائیں گے تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا وہ کہیں نوکری کرنے جائیں گے تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا خیر تو یہ آپ نے بیسک طور پر معاملہ جانا اب اس معاملے میں گمبیر بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں جب آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف تین لڑکیوں کے بھی نام لکھے گئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان چھاتروں نے ہنسا کی وہ چھاتر ادھندتہ پھیل آ رہے تھے تو کیا لڑکیاں بھی ہنسک ہو گئیں کیا وہ بھی ادھندتہ پھیل آ رہی تھیں ہمارے ساتھی امان اسی وستودیالے میں پڑھتے بھی ہیں اور لگاتار اس معاملے پر نجر بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لڑکیوں کو جس طریقے سے سب میں گھسیٹا گیا اور چھاتروں کو گھسیٹا گیا یہ آپ کی نجر میں کیسے صحیح ہے یا غلط ہے دیکھیں 23 جو چھاتر نشکاسیت کرے گئے ہیں ان میں سے ایک تین لڑکیاں جیسے آپ نے بتایا ان میں سے ایک لڑکی ہے نشیٹا جو کی میری سہ پارٹی ہے میری کلاس میٹ ہے تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ چھاتروں کی طرف سے کوئی بھی آئینسہ نہیں کری گئی تھی پولیس نے ان کے ساتھ زبردستی کری انہیں زبردستی گھسیٹ کے ان کو وشوید دیالے سے باہر نکال دیا گیا وہ تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے تو یہ ایک چھاتروں کے ساتھ ان کی آواز دبائی جا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ چھاتر کچھ غلط کر رہے تھے وہ بس اپنی بات وشوید دیالے کے سامنے رکھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ پولیس نے انہیں کس طرح سے باہر نکال دیا تو یہ وشوید دیالے کے پربندن کا اور پولیس کا اتیچار چھاتروں کی اوپر میری نظر میں یہ بہت نندنی ہے یہ بہت غلط ہے اور ایسا کسی بھی وشوید دیالے کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے جیسے دیکھا جامعہ کے اندر بھی ہوا وہ بھی غلط تھا آپ مطلب جامعہ کے اندر تو حد پار کر دی گئی تھی اور وہی سیم چیز بھوپال کے اندر بھی ماخلل میں یہی ہوئی وہاں پہ بھی حد پار کر دی گئی ہے بس یہ ہے کہ یہ چیز ہائلائٹ نہیں ہوئی ہے ہائلائٹ آپ نے جو بولا تو یہ بہت ضروری ہے جیسے ہمارے ساتھی نے کہا کہ جامعہ کے اندر بھی ہنسا کی گئی ہے اس بات کو ایک چیز سے اور جوڑ کر دیکھنا چاہیے کہ بھوپال کی جو سانسد ہیں ساتھوی پرگیا وہ گاندھی کو لے کر کافی الگ وچاردھارہ رکھتی ہیں اور ان کے ہی پارٹی کے جو پردھان ہے نرین رمودی ان کے بھی وچاروں کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ڈلی پولیس جو ہے وہ گہ منتری کے ادھین ہوتی ہے اور اس پولیس کو یہ ادھکار کس نے دیا کہ وہ اس ویسوڈیالے کے اندر گھس کر ہنسا کرے جس کی استھاپنا گاندھی نے کی تھی اس کا مطلب آپ جامعہ کے اوپر آکرمن نہیں کر رہے ہیں آپ گاندھی کے بیچاروں ان کے دوارہ استھاپت کیے گئے مولیوں پر جو ہے راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ گاندھی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر میری ایک ویکتیگت ٹپڑی یہ ہے کہ گاندھی کوئی ویچار نہیں ہے گاندھی کوئی ویکتی نہیں ہے گاندھی ایک ستھ ہے جو ستھیوں کے پریوک کرتے ہیں آپ کی طرح جھونٹے تتھ پیس نہیں کرتے ہیں اب اگلی بات جو اس ماملے میں سب سے زیادہ اچھا لی گئی تمام طریقے کی باتیں جو تمام بڑے پترکاروں اور تمام جو بڑے لوگ ہیں جو سممانت لوگ ہیں ان کی طرف سے کہی گئی جس پر آپ کو ان کی طرق کو سمجھنا چاہیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چھاتر ہیں وہ الگ الگ راجنیتک سنسطھاؤں سے راجنیتک دلوں سے جڑے ہوئے ہیں اس آدھار پر وہ راجنیتی کر رہے ہیں تو انہیں معاف نہیں کیا جانا چاہیے پر اس پورے معاملے پر اب سیورات سنگھ بھی ٹوئٹ کرنے لگے ہیں اس پورے معاملے پر گوپال بھارگو بھی ٹوئٹ کرنے لگے ہیں ABBP کے چھاتر سنگھ کے لوگ وہاں اندولن کرنے لگے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو باہری لوگ ہیں جو تمام راجنیتک پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ وہاں پر راجنیتی کر رہے ہیں اور کیا اس معاملے میں راجنیتی کی جانی چاہیے یا جن چھاتروں کے ساتھ غلط ہوا ہے ان کے حق کی بات کی جانی چاہیے یہ بہت ضروری سوال آپ نے پوچھا کہ یہ راجنیتی ہو رہی ہے تو پور مکمتری سیورات سنگھ چوہان نے بھی ٹوئٹ کر دیا اور لیٹس سبڈیٹ یہ ہے کہ بھوپال سانسات سادیو پرگیا جو ہے وہ پراشپتی وینکن آئیڈو کے پاس پہنچ گئی ہیں اس معاملے کو لے کر اور اب یہ مدہ کافی ہائی لائٹ بھی ہو چکا ہے اور دلیپ منڈل خود ایک ہائی لائٹڈ ہے کیونکہ وہ رات و رات ٹوٹر ٹرینڈ کرا دیتے ہیں لیکن وہاں پر جب میں گیا گراؤنڈ زیرو میں تو ایک چیز مجھے بہت دیکھنے کو ملی کی جو ایک چھاتر سے میں نے بات کری تو اس نے بولا کی سر ایک چیز بولو سر یہاں پر ہم لوگ جو اپنی فرینڈشپ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں بہت مشکل سے ہم لوگ اپنے ساتھی جو دوست ہیں سب ہم لوگ ایک فرینڈشپ میں رہتے ہیں ہم لوگ ٹیفن شیئر کرتے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ہمارے اندر ایسے کوئی محول نہیں رہتا کی تو کس جاتی کا ہے تو کس رنگ کا ہے تو کس بھیت کا ہے اس ٹائپ کا کچھ رہتا نہیں ہے لیکن جب ایسے پروفیسر جاتی کا ٹپنی کرتے ہیں تو بہت دکھی ہوتا ہے اور بہت مطلب ایک دم نراز تھے وہ اور اس لیے آکروشت بھی تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے مصیو میں ماخللال میں سمبیدان لکھا ہوا ہے بھارت کا سمبیدان اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے پترکارتہ یونیورسٹی ہے ماخللال یہ سمبیدان کے اس پر چلتی ہے سمبیدان کے اصولوں پر چلتی ہے لیکن جب ایسے پروفیسر وہاں پر اس ٹائپ کی جاتی کا ٹپنی کرتے ہیں لوگوں پر تو وہاں کے چھاتروں میں ایک من مٹاو ضرور آئے گا اور ہمارے چھاتروں کو ابھی سکھا دینی چاہیے یہ سب چیزیں ہم یہ کوریتیاں تھی سماج کی ہم اسے پیچھے چھوڑ آئے ہمیں اس آنگے نکلنا ہے ان سب چیز سے آنگے نکلنا آج ورڈ میں کیا انویشن ہو رہا اور ہم کہاں ہیں ہمیں اس یود کو بہت سوالوں پر گوھر کرنا ہوگا سمجھ رہے آپ شمیم جی اس سوالوں پر تمام باتوں کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سوڈیالے کا جو مکھیہ ہے جو پردھان ہے وہ کیا سٹینڈ لیتا ہے کیا وہ اپنے پروفیسر کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کیا کسی ٹوٹر یا سوسل میڈیا سائٹ پر سویم کو دلچ چنتک برامہ چنتک مسلم چنتک لکھ دینے سے آپ ایک سماج کے ایک دھرم کے ریپرجینٹیٹیب بن جاتے ہیں کیا آپ صرف اس لیے کہ آپ اپنے نام کے آنگے دلچ چنتک لگاتے ہیں اس لیے آپ کچھ بھی باتیں کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ وی سی کا اسٹینڈ کیا ہے اور باہر سے آپ کو کیمرے پر بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہیں پر اندر کیا ہو رہا ہے بچوں سے معافی مانگنے کی بات کہی جاری ہے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی گلتی مان لیجیے تو ہم آپ کا نسکاسن رد کر دیں گے اس طریقے کی تمام باتیں بھی ہیں جو آپ کو امان بتائیں گے کیونکہ یہ وہاں پر پڑھتے بھی ہیں تو آپ کے ساتھیوں کے بیچ میں کس طریقے کی بات جن کو نسکاسن کر دیا گیا ہے ان سے پرساسن کیا کہہ رہے دیکھئے آج پردرشن کیا ہے ہمارے چھاتروں نے ماخہ لال کے سامنے ان سے معافی نامہ مانگا گیا ہے گا اور ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک آپ معافی نامہ نہیں مانگیں گے تب تک ان کا پتر ہے نسکاسن کا اس کو رد نہیں کیا جائے گا تو جو ہمارے جو وی سی ہیں وہ کیا چھاتروں کو جھکانا چاہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ چھاتروں کو جھکانا چاہتے ہیں ایک بات بتائیے چھاتروں نے کیا غلط کیا تھا جو وہ معافی نامہ دے کچھ غلط نہیں کیا تھا انہوں نے اپنا پردرشن کیا تھا انہیں کس بینہ پر انہیں نشکاست کیا گیا ہے لگاتار اس میں چھاتروں سے صفائی مانگی جا رہی ہے ان پر فائی آر کی جا رہی ہیں ان کو نسکاست کیا جا رہا ہے پر یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کہ اس کے بعد آپ کا سوال لیتے ہیں پر ایک سوال اور پوچھا جانا چاہیے کہ کیا یونیورسٹی پرساسن نے یا پولیس کی اور سے یا کسی اور آدھیکاری لوگوں کی اور سے دلیپ منڈل سے کسی طریقے کی کوئی سفائی کوئی پتر ان کی دلیلیں مانگی گئی ہیں کیا دلیپ منڈل کو ابھی تک ان سے یونیورسٹی نے یا پولیس نے کسی پرکار کا کوئی سوال کیا ہے ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں آیا وہ ٹوٹر ٹوٹر کھیل رہے ہیں اور کسی نے مجھے بتایا جی جائنکاری سائی صحیح ہے کی نہیں میں اس کو پورا نہیں وہ سائید ہاورڈ یونیورسٹی میں کچھ لیکچر بھی دینے والے ہیں جاتی بات ٹوپک پر تو ساپ یہ بھی آروف لگاتے ہیں یہ پروفیسر جناب کی جو میڈیا ہے بھارت کا وہ زیادہ برامڈ میڈیا ہے برامڈ میڈیا انہوں نے آروف لگا دیا ساپ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بھی برامڈ پریوار سے ہوں آپ بھی برامڈ پریوار سے لیکن ہمارے اندر کبھی بیچ میں یہ سب چیزیں آئی نہیں اور نہ یوت کے اندر آنی چاہیے یہ سب چیزیں کیونکہ ہم واقعی اب انڈیا ایک آنگے آنے والا دیس ہے اور یوت کا دیس ہے جیسے پردان منتری بولتے ہیں بھارت بھاگی سالی ہے جو یواؤ کی تعداد ہے جو دیش میں وہ سب سے زیادہ ہے باقی دیسوں سے کمپیر کریں اور جب اس ٹائپ کی جو لوگ ہیں پروفیسر ہیں یدی اس ٹائپ کی چیزیں یونیورسٹی میں پھیلاتے ہیں اور اس ٹائپ کا یدی رنگ دیتے ہیں تو باقی بہت ایک سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور یونیورسٹی کو بھی بہت سوچنا پڑے گا کہ ایسے جو پروفیسر ہیں تتا کتت دلت چنتک ہیں وہاں پر ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ بھی بولا کہ دلیپ منڈل جو ہیں وہ اپنی رادنیتی چمگا رہے ہیں انہیں دلی جانا چاہیے دلی ایکسپٹ کرے گی ایم سی یو نہیں کرے گی ایم سی یو دلی کا جکر سسان کس لیے کرتے چلے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار سترہ میں جب آپ آئے ایم سی یعنی پترکاریتہ کے مکہ کا انٹرینس اگزام نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ بی جے پی کا مک پتر ہو اور وہاں پر بھی تمام طریقے کے سنگباد کو تمام طریقے کے دھرمباد کو تمام طریقے کے اسمانتہ کے ادھکاروں کو لے کر وہ چھاتر لڑائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ دوسری بات اپنی وقتب میں سسانک نے کہی کہ برامہڑ کے نام پر ایک تھالی میں کھانا کھانے والے چھاتروں کو ایسے باٹا جا رہا ہے آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ ہندوستان میں یا اس دنیا میں جب جن ملیتے ہیں تب آپ ایک مانو کے طور پر جن ملیتے ہیں جب آپ بڑے ہوتے ہیں جب آپ سکھا گرہن کرتے ہیں جب آپ سنسکار گرہن کرتے ہیں تب آپ ایک بھارتی ناغرک بنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی دھرم کے انویائی بنتے ہیں دھرم پر آپ کا کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ دھرم آپ کے جن میں سے پہلے تیہ ہو چکا تھا اگر یہ ویکتی مسلم ہے تو اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یا میں برامان ہوں تو اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کہ ہم کس دھرم کے انویائی بنیں گے پر اس طریقے سے دھرم کے آدھار پر ویوید کرنا آرٹیکل پندرہ کا سیدھا سیدھا انلنگن ہے اس پورے معاملے میں ایک پروفیسر کو تو نہیں گھیرا جا رہا ہے پر میں جاننا چاہوں گا آمان کہ آپ لگاتار وہاں پڑھنے جا رہے ہیں تو باقی کے جو پروفیسرز ہیں باقی کے جو سکھک ہیں وہ اس سم معاملے کو لے کر کس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں دیکھیں جتنے بھی پروفیسرز ہیں وہ سب دلپ منڈل کے خلاف ہیں کیونکہ جو ڈلپ منڈل کا ہے ویسا ہمارے دوسرے فیکلٹیز کا نہیں ہے باقی دوسری فیکلٹیز سے آج تک ہمیں کوئی بھیدباؤ کا ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں ایک مسلم ہوں اور ہمارے فیکلٹی کوئی برہمن ہے تو انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی بھیدباؤ کیا اور یہ جو وہ بھیدباؤ پایا گیا ہے یہ صرف دلپ منڈل کے اندر ہی پایا گیا ہے تو باقی ہماری دوسری فیکلٹی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں صرف دلپ منڈل در شکایت ہے کیونکہ دلپ منڈل تو دلپ منڈل جو ہیں وہ صرف دلیتوں کے ٹیچر نہیں ہیں وہ جب پڑھاتے ہیں تو وہ ایک برحمان کے بھی ٹیچر ہیں وہ ایک مسلمان کے بھی ٹیچر ہیں وہ ایک جین کے بھی ٹیچر ہیں تو یہ چیز ان کا مہننا چاہیے اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جیسے ہمارے جو پرشاشن ہے اور ہمارا جو کالج پرابندن ہے انہوں نے چھاتروں سے مافی نامہ مانگا تو وہ دلپ منڈل سے کب مافی نامہ مانگیں گے انہوں نے بھی تیک گلتی کری ہے انہوں نے بھی تیک اوے ٹپڑھیں کری ہے تو جو انہیں ابت بہبار کیا ہے ککشاؤں کے اندر اس کی کب مافی مافی مانگیں گے وہ تمام سوال ہے کہ کیسے چھاتروں اور چھاتروں کو ایک دباؤ کے طور پر ایک کالج پرابندن ان کی ابھی وقتی کی آجادی کو اپنے کبجے میں کرنا چاہتا ہے ان کی آواز کو دمانا چاہتا ہے اسے ہی ہم تانہ ساہی کہتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسے آپ میری وقتی کا ترک بھی کہہ سکتے ہیں پر جس طریقے سے ایک پترکاریتہ کی سنسطھان میں پترکاریتہ کو سمبیدھان کا چونتھا استمبک کہا گیا ہے وہاں پر آسمانتہ پھیلائی جائے گی سمبیدھان کے ہی آرٹیکل پندرہ کا ان لنگھن کیا جائے گا تو کیسے اس سماج کے لیے آپ ایک اچھا پترکار تیار کر پائیں گے اس پورے معاملے میں وی سی جو ہیں دیپک تیواری ان کا اسٹینڈ بھی کچھ حجیب سا ہے کیونکہ وہ چھاتروں سے سوال پکتو کر رہے ہیں پر اپنے پروفیسر سے سوال نہیں کر رہے ہیں تو انہیں اس ویڈیو کے مادھیم سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی وی سویدھیالے کے وی سی کی یدی چیتنا مر جاتی ہے اور وہ پترکاریتہ کا وی سویدھیالے ہوتا ہے تو وہاں سے نکلنے والا پترکار گودی میڈیا کا پترکار ہوتا ہے اور وہ مرے ہوئے لوگ تنتر میں مرے ہوئے پرجا تنتر میں مری ہوئی پترکاریتہ کو ڈھوتا ہے وی سی صاحب آپ بہت ساری کتابیں لکھ چکے ہیں آپ اپنے آپ کو برامل کہتے ہیں آپ ایک وی سویدھیالے کے بہت سمانت پت پر ہیں آپ کو چھاتروں کا بھوست بنانے کی جمداری دی گئی ہے اسے مٹانے کی جمداری نہیں دی گئی ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے thelokniti.com پر جیدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دھنیوات موسیقی